مغل سامراجی ہندوستان کیلئے اچھا وقت یا برا اس بارے میں جاننے کیلئے لوگ کافی جیدہ ایکسائٹڈ رہتے ہیں مغلوں نے ہندوستان پر کئی سالوں تک شاسن کیا اور یہاں کے طور طریقوں کو بھی بدلنے کی کوشش کی اور مغل کال کے حرم کی چرچہ بھی خوب ہوتی ہے حرم کے بارے میں جاننے کیلئے لوگ کتابوں کو کھنگالتے ہیں اور جانکاروں سے تتھے حاصل کرنا چاہتے ہیں مغل حرم میں شاشکو کی بیگم کے علاوہ دوسری مہلائیں بھی رہتی تھی مغل حرم کی سروعات بابر نے کی تھی بابر نے اس کی سروعات ضرور کی تھی لیکن اکبر نے اس کا دارہ کہیں جیدہ بڑھا دیا تھا اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ مغل حرم میں ہندو مہلائیں بھی رہتی تھی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مغل حرم میں ہندو مہلائوں کے ساتھ کیسا بیوہار کیا جاتا تھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مغل حرم کے بارے میں ساسکوں سے واسطہ رکھنے والی خاص مہلائیں ساسکوں کی بیگمیں رہتی تھی اور اس حرم میں بازشاہ کے علاوہ کسی کو بھی اندر آنے کی انمتی نہیں ہوتی تھی گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ حرم میں رہنے والی مہلاؤں کی نگرانی کے لیے کنڈروں کی تیناتی کی جاتی تھی نہ کہ کسی پورو سرچھا کرمیوں کو مغل حرم عربی بھاسا کا ایک سبد ہے جس کا ارث یہ ہے کہ یہاں راجہ کے علاوہ کسی دوسرے پورو سو کی انمتی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں مغل حرم میں رہنے والی ہندو مہلاؤں کے رہن سہن کے بارے میں مغلوں کے اتیاز کو لے کر لکھے گئی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ مغل بازشاہوں نے راجپود اور دوسری اندر ہندو مہلاؤں کے ساتھ نکاح کیا تھا اور انہیں حرم میں بھی رکھا تھا جیسے کی ہرکھا بھائی، ہیر کور اور جگت گوسائی جیسی کئی ہندو مہلائیں مغل بازشاہ کی بیگم رہی ہیں یہاں بھی کئی بار سننے کو ملا ہے کہ حرم میں رہنے والی ہرکھا بھائی اکبر کی خاص بیگموں میں سے ایک تھی ہرکھا بھائی کے لیے حرم میں بسیس بےوستائے تھی حرم میں رہنے والی دوسری مہلائیں ہرکھا بھائی کو سممان دیتی تھی اور انہیں مریم اجمانی کا درجہ بھی دیا گیا تھا یعنی حرم میں ہندو مہلائوں کے ساتھ بھی ویسا ہی بےوار کیا جاتا تھا جیسا کہ دوسرے مذہب کی مہلائوں کے ساتھ کیا جاتا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی کسی ساندار ویڈیو میں جے ہند ملتے ہیں